رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کے فراہمی کے علاوہ ملک کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لئے اتحادی حکومت کے پختہ عظم کا عیادہ کیا ہے پاکستان اور ترکیہ نے تجارت سرمایہ کاری دفاع تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ سمگلنگ ان کی سہولتکاری میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی اور خارجہ امور کی وزیراعظم مملکت کل سمرکن میں افغانستان کے ہمسائیہ ملک کے چوتھے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیراعظم محمد شہباز شریف نے حکومت کا یہ آزم دہرایا ہے کہ افراد زر کے نتیجے میں مستحق افراد کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے گی انہوں نے یہ بات آئے دیرہ غازی خان میں مفت آٹھے کی تقسیم کے مقامات کے دورے کے موقع پر لوگوں سے گفتگوں میں کہی انہوں نے کہا کہ ملک و درپیش اقتصادی مشکلات کے باوجود ضرورت مند لوگوں میں مفت آٹھے کی تقسیم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مستحقین کی مدد کرنا حکومت کی اولی انترجی ہے مزیراعظم نے ضرورت مندوں میں مفت آٹھے کی تقسیم کے مراکس کا معاینہ کیا اور انتظامات کا جازہ لیا مزیراعظم لوگوں سے ملے اور انتظامی ایک جانب سے آٹھے کے تھیلے تقسیم کرنے کیلئے انتظامات پر اعتمنان کا اظہار کیا مزیراعظم کو بتایا گیا کہ ڈیڑا قاضی خان ڈویئر میں مستحق خاندانوں میں آٹھے کے چالیس لاکھ نوے ہزار تھیلے اب تک تقسیم کیا جا چکے ہیں مزیراعظم اطلاعات و نشریات مریم انگزیب بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھیں پاکستان اور ترکیہ نے تجارت سرمایہ کاری دفاع تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے لئے وزیر خانجہ بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے داران ہوا فریکین نے دو طرفہ اور کسی جہتی فارمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وفاقی حکومت نے ید الفطر سے پہلے اپنے ملازمین کو رمامہ کی تنخوار پینچن کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر عظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق دار کے درمیان مشابرت کے داران کیا گیا وزیر خزانہ نے سیکرٹری خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلد ادائیگی کا انتصام کریں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے حکومت کا یعظم دہر آیا ہے کہ سمگلن میں ملوث اناثر اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی یہ اجلاس گندم چینی کھادوں اور دوسری لازمی اشیاء ضروریہ کی سمگلنگ روکنے کے بارے میں تھا وزیر داخلہ نے لازمی اشیاء کے نگرانی کے نظام پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ ان اشیاء کے سمگلنگ میں ملوث اناثر کی روک تھام کی جائے انہوں نے سرحدی اجلا میں اشیاء ضروریہ کی اضافی ترسیل روکنے کی بھی ہدایت کی وزیر داخلہ نے کہا کہ سمگلنگ میں ملوث افسروں اور عملے کے خلاف سخت کا روائی ہوگی انہوں نے اس مقصد کیلئے مشترکہ آپریشن شروع کرنے اور اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے پر زور دیا امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینہ ربانی کھر کل ازباکستان کے شہر سمرکن میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کے چوتھے اجلاس میں پاکستانی وفد کی کا عادت کریں گی ہینہ ربانی کھر اس موقع پر اجلاس میں شریک وفود کے رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک کے حوالے سے طریقہ کار افغانستان کے صورتحال پر ایک علاقائی اندازہ فکر اختیار کرنے کے تناظر میں پاکستان کی کوششوں سے دوہزار اکیس میں تشکیل دیا گیا تھا پاکستان میلوی نے عمام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے عید الفطر کی تاتلات کے دوران پانچ خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے یہ ٹرینیں ملک بھر کے مختلف مقامات کے لیے کراچی سے لاہور اور کراچی سے پشاور کے لیے چلائی جائیں گی پہلی خصوصی ٹرین اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو کراچی سے پشاور کینٹ کے لیے چلے گی جبکہ دوسری ریل گاڑی اسی روز کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے غوانہ ہوگی چوتھی ریل گاڑی 26 اپرل کو راولپنڈی سے کوئٹہ کے لیے اور پانچویں اور آخری خصوصی ٹرین ستائے سپرل کو لاہور سے کراچی کے لیے چلے گی اور ایران کا ایک وفد ریاض میں تہران کا سفارت خانہ اور جدہ میں کونسل خانہ دوبارہ کھولنے کی تیاری کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کنانی نے ایک ویان میں کہا کہ ایران کا وفد سفارت خانہ اور کونسل خانہ دوبارہ کھولنے کیلئے ریاض اور جدہ میں ضروری اقتامات کرے گا اس سے قبل چین کے سالسی میں سات سال کے وقفے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد روامہ دونوں ملکوں کے بزارہ خارجہ نے بیجنگ میں ملاقات کی اسے کے ساتھ خبر ختم ہوئی مزید خبروں اور ترجیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.cov.p